تحصیل کوہٹا بنیادی سولیات سے محروم جامعہ مسجد عز. عثمان غنی کا راستہ خستہ حالی کا شکار جمعہ مسجد عز. عثمان غنی جانے والا راستہ خستہ حالی کا شکار نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش کے بعد راستے پر پانی اور کیچڑ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور مسجد تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے علاقہ کے مقینوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز بنجاب تحصیل کاہوٹا کی انتظامیاں ایم این اے راجہ اسامہ سرور اور ایم پی اے راجہ سگیر احمد سے راستہ مرمت کروانے کا مطالبہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں دوگ میلہ دیتا سیالی فروزال میں رہتے ہیں ہاں جامعہ مسجد ہے ہم انماز پرنے کے لیے آتے ہیں بارش کے وجہ سے گلی کچھی ہونے کے وجہ سے یہاں چیکڑ ہو جاتا ہے تو نمازیوں کے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں مسجد میں برا علاقہ ہو جاتے ہیں انتظامیاں سے اپیل ہے کہ ہمیں گلی پکی کر دیں تاکہ مسجد میں نمازی سیتری کے ساتھ آسکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ یونین کوسل دخالی سیالی فروزال ٹوک میہ اللہ دیتا نیو ویلج یہاں پر جامعہ مسجد عثمان غنی ہے یہاں جمعہ ہوتا ہے اور یہ روڈ کی سخت خاصتہ حالت ہے جب بارش ہوتی ہے بارش میں بہت ہی حالت خاصتہ ہوتی ہے نمازی آتے ہیں نمازی کوئی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں برائے مربانی کر کے ایم این اے اور ایم پی اے اور وزیر اعلیٰ پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ برائے مربانی مسجد تک جو روڈ آ رہی ہے ہمیں اس پر کام کرا دیں نمازی آرام سے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو وہ بیچارے کپڑے کے گندے نہ ہوں برائے مربانی کر کے اپیل کرتے ہیں کہ اس لاکے پر تھوڑی سی توجہ دی جائے راستہ خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ کتنے پریشان ہیں تو انہیں بہت مشکلات کا سامنا